الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ و لا نبی بعد اما بعد قوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ائذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید بلن بلقاء ربهم کافرون قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُقِّلَ بِكُمْ سُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ اور وہ کہنے لگے کیا ہم جب زمین میں مر کر مٹ جائیں گے کیا ہمیں دوبارہ تخلیق کیا جائے گا بلکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کے منکر لوگ ہیں اے بیارِ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے تم پر جو موت کا فرستہ معمور ہوا ہے تمہاری نو کو قبض کر لے گا پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ گے آج ہماری سورہ السجدہ کی آئے مبارکہ گیارہ علیہ وآلہ تک کی قلابہ دو تر ناغر شرم نصیب ہوا اور یہاں پہ یہ پہلا رکو بھی مکمل ہوا یہاں رب زلجلال نے آخری جو ہمارے درس مبارک کے قدمات دو تین الفاظ پہلے رہ گئے تو اس کی طرف پہلے پڑھتے ہیں اللہ تعالی نے روح کے بعد عشاء فرمایا وَجَعَالَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْسَارَ وَالْأَفْقِدَةَ اے لوگو اللہ تعالی نے تمہارے لیے تمہارے کان پیدا فرمائے اللہ نے تمہاری آنکھوں کو پیدا فرمایا اللہ نے تمہارے دلوں کو پیدا فرمایا لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں اب یہ تین بڑی چیزوں کا اللہ تعالی نے ذکر کردے ہوئے ہمیں ایک احساس دلائیا احساس شکر اب ظاہر ہے سماعت کانوں سے سنونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اب سار آنکھوں سے دیکھنا یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اس کے بعد انسان کا دل یہ اس سم سے بڑھ کر یہ اللہ کی نعمت ہے جس کی بنیاد پر انسان کا سارا وجود زندہ ہے انسان کا وجود جو ہے وہ باقی رہتا ہے ایک لمحہ کے لئے اگر انسان کی جو دل کی حرکت ہے حرکت قلب ہے وہ بند ہو جائے تو انسان اپنی زندگی کی بازی ہر جاتا ہے اور اس کی زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ حرکت قلب پر منصر ہے اب یہ اللہ تعالی نے صرف تین چیزوں کا بڑی چیزوں کا ذکر دیا احساس دلوانے کے لئے کہ انسان اے ہمارے بندے ذرا غور کر ہم نے تجھے آنکھوں سے بالا وال کیا ہم نے تجھے سمات سے بالا وال کیا ہم نے تجھے قلب زندہ عطا فرمایا اگر ہم اس کو ایک لمحہ کے لئے روک دیں اور اس کی ایک لمحہ ایک سیکن میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہارٹ ٹیگ ہوتا ہے اور انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اچھا خاصتہ چلتا پھرتا کام کرتا ہمارے سامنے ہوتا ہے لیکن ایک لمحہ کے اندر وہ دارے خنا سے دارے بکاتا سفر کر جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں فرمایا یہ ہم تمہیں اس لئے بتا رہے ہیں کہ ہر لمحہ اللہ کے حضور اس کا شکر ادا کرتے ہو اور جب انسان دنیا سے جائے اگر وہ شاکر ہو کر دنیا سے جائے اللہ کا شکر کرتے ہوئے دنیا سے جائے تو یقینا جب وہ قبر میں اتارا جائے گا تو اسے اللہ کے شاکرین کی زفر میں شامل فرما دیا گیا ہے اور ان کا جنت میں ایک الگ درجہ ہے جو اللہ کے ذو شکر ادا کرتے ہیں اس کے بعد فرمایا وَقَالُوا عَئِذَا طَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ اب کافر کہنے لگے کہ کیا جب ہم زمین میں مر کر مٹ جائیں گے جب ہمیں زمین کے اندر ختم کر دیا جائے گا ہمیں موت کا فرشتہ اپنا لکمہ بنا لے گا کیا اس کے بعد بھی عَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِي کیا ہمیں دوبارہ پھر زمنا کیا جائے گا کیا دوبارہ ہماری تخلیق ہوگی اس کے وہ لوگ انکاری کافر لوگ اس کا انکار کرنے والے وہ کہتے ہیں جناب جیسے ہندو ہیں ان کیا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جو مرتا ہے اس کو ہاتھ میں جلا دوں اس کے بعد اس کی جو خاک ہے اسے گنگا اور جمنا کے اندر بہا دوں تو بس اس کا فیصلہ ہو گیا اب کہاں ہے وہ اللہ جو اس کو دوبارہ کٹھا کرے گا یہ تو راک ہو گئی گنگا میں بہ گئی جمنا میں ہم نے اس کو بہا دیا اب تو اس کا وجود ہی ختم ہو گیا کائے کا عذاب نعوذ باللہ اور کائے کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ہم ہواوں سے فرمائیں گے اے ہوا اس کے ذرات کو اکٹھا کر دیں ہم پانی سے کہیں گے اس کے ذرات کو جمع کر دیں فرمایا وہی ہوا وہی پانی اس کے ذرات کو جمع کرے گا پھر ہم حکم دیں گے فَقَسَوْنَا الْعِزَامِ لَحْمَا پھر اس کی ہڈیوں کو ہم اکٹھا کریں گے اور اس کی ہڈیوں کو ہم گوشت چڑھا دیں گے اور اس کے بعد دوبارہ ہم اس کو زندہ کر کے اپنے حضور کھڑا کر کے کہیں گے آہ تو یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ میں جب جل کے خاک ہو جاؤں گا میری راک گنگا جمنا میں بہ جائے گی مجھے کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اے انسان بتا اب تجھے دوبارہ زندہ کرنے والا خدا تجھے زندہ کر کے لائے نہیں اپنے سامنے اب وہ شرمدگی کے عالم میں کہے گا بھلا ہاں اے اللہ تو دوبارہ لائے گے لیکن افسوس کہ میں غلطی میں رہا اور مجھے اپنے بڑوں نے بھنکا دیا اللہ فرمائے گا کیا تمہارے پاس ہدایت دینے والے میرے نبی نہ آئے کیا تمہارے پاس تبلیغ کرنے والے انبیاء کے وارش پھلا مائے حق نہ آئے جنہوں نے آکے تمہیں موت اور حیات کا ذکر کیا اور تم نے اس کو تبسخر اور مزاق بناتے ہوئے بس نے پسٹ جار دیا فرمایا آؤ اب ہم نے اپنی دلیل اور حجت کو پورا کیا نبیوں رسولوں اور ان کے بعد تبلیغ کرنے والوں کو بھیج کر اب تمہارے اوپر وہ بات پوری ہو چکی اور تم نے ان کی بات کو نہ سنا اب آؤ عذابِ نار کے اندر تمہیں ڈال دیا جائے اب آگے شرط فرمایا گیا بلکہ یہ وہ بات وقت لوگ ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کے بھی نکھا رہی ہیں جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں اللہ کی حضور جانا ہے تمہیں اللہ کے حضور اس حابوں کتاب دینا ہے تو انہیں اس آخرت کا فکر بھی نہیں اور یہ تو ہر ایک کافر کی بات یہاں پہ ہے میں یہ بات بڑے دکھ سے کرنے لگا ہوں تو میں نے اپنے کانوں سے یہ جملے سنیں لوگوں کی اور وہ کہتے ہیں جب آپ یہ دنیا ایس میں ایس کر لو اگلا جہان کس نے دیکھا استفراللہ استفراللہ یہ کافروں کو جملے بولتے میں نے نہیں سنا مسلمانوں کو جملہ بولتے یہ سنا ہے یاد رکھیے گا یہ جملہ کفر ہے اس کے بعد انسان کے اوپر توبہ کرنا فرض اور لازم ہے اگر وہ اس حالت میں دنیا سے چلا گیا تو وہ گمرہ اور کافر دنیا سے گئے کافر سے مراد جملہ کفریہ کی بنیاد پر اس لئے یہ جملہ بولا ہے باتوں باتوں میں ایسے جملے جب ہم بڑے دناب موج میں ہوتے ہیں خوشیوں میں ہوتے ہیں اور ہمیں موت کا سامنے نہیں ہوتی ہم ایش و عشرت کی نید میں اور زندگی میں کھل رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اپنا خدا اپنا رب یاد نہیں ہوتا بتا ہے کہ یہاں ایش کرو اگلا جہان کس نے دیکھا نعوذ بلہ اگلا جہان سب نے دیکھنا ہے جو نہیں دیکھتے ہیں مانتے ہیں انہوں نے بھی دیکھنا ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَعْدِ یہ وقت ہمارے اوپر بھی آنا ہے اور ہم میں سے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے ہمارا وقت کم ہے یقین کر لیجئے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ کب دنیا سے چلا جائے کیا ہم نے بچوں کے جنازے نہیں پڑے کیا جوانوں کے جنازے ہم نے نہیں پڑے کیا باپ نے اپنے بیٹوں کے جنازے نہیں کھائے کیا بیٹوں نے اپنے باپ کے جنازے نہیں اٹھائے کیا بھائیوں نے بھائیوں کے جنازے نہیں اٹھائے کیا بھائیوں نے اپنی بہنوں اور بیٹوں نے اپنی ماں کے جنازے نہیں اٹھائے اپنے سب نے اٹھائے ہیں یہاں کوئی عمر کا تائیو نہیں ہے کہ جناب بڑے ہوگے ابھی تو جوان ہیں ابھی جناب جوان نہیں ہے کوئی نہیں ہے ابھی بڑا وقت پڑا ہے جناب ابھی تو جوانی کے دن ہے جب موقع آئے گا تو پھر ہم جناب نیکیاں کر لیں گے اور نمازیں بھی پڑھ لیں گے اور یہ بھی کام کر لیں گے مبینہ کس کو بتائے کہ تم بڑے بگوں بھی پہنچو کسی کو بتائے کہ جناب میں بڑے بگوں کو پہنچوں گا کسی کے پاس یہ ہے گرنٹی کسی کے پاس کچھ گرنٹی نہیں ہے بس اتنا سمجھ لو یہ گرنٹی ہے یا اللہ جو تُو نے ہمیں سانس دی ہے یہ لمحہ اللہ کے سکر میں گزر گا کوئی پتہ نہیں ہے کسی کا ہمارے سامنے ڈیلی روزانہ واقعات ہو رہے ہیں روزانہ ہمارے سامنے واقعات ہو رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی اگر ہم توتہ چشم بنے رہے ہیں اور اس کے باوجود ہم اپنی آنکھوں کو بند رکھیں تو پھر ایک دن تو ہماری آنکھ کھول دی جائے گی واصف علی واصف صاحب کی میں کتاب پڑھ رہا تھا ان کا ایک ایک جملہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے صحر ہے انہیں اللہ کی محبت میں ڈوب کے لکھا ہے وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر گفت بھو ان کی کتاب ہے اس میں ہمیں لکھتے ہیں انسان کی آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب بند ہو جاتی ہیں انسان کی آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب وہ بند ہو جاتی ہیں بڑا خوبصورت جملہ گہرا جملہ ہے کہتے ہیں انسان اس وقت ہوش آتا ہے جب انسان دنیا میں ہی ہوتا ہے آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں انسان کی جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں موت آ جاتی ہے وہ اچانا کرتا ہے یہی میرا وقت ہاما چلا گیا تو اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں ہمیں اپنی آنکھوں کو کھول لینا چاہیے لیکن جب اس وقت آنکھیں کھلیں گی تو اب تو فائدہ ہی تو ہی نہیں ہے اب تو آنکھیں بند ہو گئیں اب تو سلسلہ منکتے ہو گیا اب تو سلسلہ کو ہمارے درمیان سے ختم کر دیا گیا اب یہاں پہ آگے شاہد جو فرمایا گیا کل یتبفا کل ملک الموت پیارے ابھی بھی فرما دیجئے کہ تمہیں موت کا فرستہ موت دیتا ہے اس سوالے سے ابھی میں تفاصیل پر بہت سارے چیزیں دیکھ رہا تھا مخصر اس کا بہت پلاسہ وقت ہوں کہ ہمارے پس بڑا معلوم سا ہوتا ہے ایک آیت بھی ریوانا پر ملی ہو گاتے ہیں ملک الموت جس کو اللہ تعالیٰ نے موت کے لئے مغرر فرمایا ہے جو جاندانوں کی جان قبض کرتا ہے اس کے بارے میں آقا قریب علیہ السلام براہ اپنے عاظر رضی اللہ تعالیٰ خدیص کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جنابے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ نے ملک الموت کو زمین و آسمان کے درمیان مولک کر رکھا ہے اور وہ زمین و آسمان کے درمیان ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہے جیسے تھال اس کے سامنے اور اس میں کوئی چیز پڑی جیسے آپ کے سامنے کوئی چیز پڑی تشتری پڑی تھال پڑو اور وہ آپ کے ہاتھ کے قبضہ میں ہو جیسے آپ کھانا سامنے رکھتے ہیں اور آپ اس کو عرام سے جب چاہیں اس تھال میں سے کوئی چیز اٹھا کے آپ کھا لیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کے درمیان وہ محلق ہے اور ساری کائنات کو وہ ایسے دیکھتا ہے جیسے ایک تھال ہے اور اس تھال میں سے وہ جب جو چیز چاہتا ہے وہ اٹھا لیتا ہے مراد جس کی وہ روح قبض کرنا چاہتا ہے ایک لمحہ میں اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے ایک بڑا پیارا واقعہ ازرکا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ازار فرما دیتے تھے لیکن اکثر آپ ازار نہیں فرماتے تھے ظاہر ہے شریعت کے کچھ پردے کے اگامات بھی ہیں اس کا سائے پہ شریعت پڑا خیال رکھتا ہے سرکار ایک میفل میں تجریف فرمائے اور وہاں پہ سرکار کے ایک صحابی اس میفل میں موجود ہے تو سرکار نے جانک اس کی طرف توجہ فرمائی تو سرکار نے دیکھا ملک الموت اس کے ساتھ پیٹھا ہو میفل ایسے لگی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باز فرمانے اور ایک صحابی ہیں وہ مجرد سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت براہ ابن عاظم کہتے ہیں اور حضرت حارس ابن خضرج ان سے بھی یہ روایت موجود ہے کہتے ہیں کہ میرے والد اگرامی فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں وہاں پہ سرکار باز فرمانے اور جانے سرکار نے ایسے دیکھا کہتے ہیں ہمیں تو نہیں معلوم تھا تو سرکار نے باز چھوڑ کے فرمایا ملک الموت میرے صحابی کے ساتھ ذرا نرم اور محبت کا رویت کیا گیا کہتے ہیں ہم نے کہا یہ سرکار نے درمیان میں کیا جبلا فرمایا ہے کہتے ہیں ہم سرکار کے ایک ایک بات پر توجہ کرتے تھے یہ سرکار کے صحابہ کی سنت ہے جب واضح ہو رہا ہو تو توجہ کے ساتھ ایک ایک بات کو سنا جائے تو کہتے ہیں ہم نے کہا یا صلی اللہ یہ آپ نے جو فرمایا ہے اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے ہم نہیں سمجھے آپ نے فرمایا اس لیے سرکار نے فرما دیا سرکار نے فرما یہ تمہارا جو بائی بیٹھا ہے اس کے سرانے ملک الموت آ گیا ہے اور اس کا وقت تب آ گیا ہے اس کی موت کا وقت آ گیا ہے تو میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں ملک الموت سے کہ اے ملک الموت دیکھنا میرا صحابی یہ ذرا نرمی کہہ تو صحابہ نے کہا ایک برس نے کیا کہا سرکار نے فرمایا اس نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کے حکم پر میں آپ کی پوری امت کے لوگوں کے ساتھ نرم رویہ کی تیار دکھتا ہے کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے جب یہ عرض کی ملک الموت کو میں نے گروہ کبز کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ میری امت کی جب یہ جان نکالتا ہے یہ اتنی تکلیف ہوتی ہے تو میں نے اللہ کی حضور عرض کیا مولا ساری تکلیف مجھے دے لینا میرے امتیوں کو دے لینا اندازہ کی لیے محبت رسول سرکار نے فرمایا اے مولا یہ ساری تکلیف مجھے دے لے یہ ملک الموت میں پرداش کر لوں گا لیکن میرے امتیوں کو یہ تکلیف نہائیں غمخار امت کی محبت کو دیکھئے امتیوں محبت رسول دیکھئے اپنی امت امتیوں کے ساتھ اللہ نے فرمایا پیارے حبیر آپ کی امت سے ہم نے اس تکلیف کو دور پرما دیا ہے اور ملک الموت کو فرمایا ہے بندہ مومن کی جب روح قبض کرنا اس کے سامنے جا کر اتھیلی اپنی کرنا اور اس کی اتھیلی میں اس کی موت کو رکھنا اور اس کا نام رکھنا تو اس کی جان ایسے ہم نکال لیتے ہیں جیسے مکھن میں سے باد کو نکال لیتے ہیں بندہ مومن تھی اس کے بھی گفتھوپ آپ یہ سپنچل اکل بات کریں تو وہ مہاری موسیقی